نا اوہ باللہ نا اوہ باللہ نزالے بار بکار مجھور آپ کو اس طرح کی باتیں سننے وہ مل رہی ہوتے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے چار سال کا پانچ سال کا بڑے عرام سے گھر والے بھی ہوتے بودھر ہوتے بتا انتوں میں آنٹ کی ہوتے تمہیں کون سی اچھی لگتی ہے وہ بھی بتا رہا بڑے یہ والی پیاری ہیں یہ والی پیاری نہیں ہیں یہ سرائیت انتا کہاں سے آئی یہ نگاہ پاندر یہ نگاہ پاندر یہ نگاہ پاندر ہیں یہ نگاہ یہ خوب نہیں ہے ماں کی جگہ اہلے بہتے تھا کہ جانے والے بچے اگر وہ گہوارے میں بھی ہوں ماں کی گھر میں بھی ہوں تو ان سے اس طرح یہ خطا نہیں ہوتی ہے امام اجامل اصطاق علیہ السلام چھڑے امام کے بائی شخص آیا اور آنے کے بعد ساتھ سال کے بیٹے کو ساتھ لیکھایا تھا ساتھ سال کے بیٹا تھا مولا کے باہد صدمت میں لے کر آیا مولا کے صدمت میں آگے پیش کر کے کیا کرنا ہے مولا میں اس کے تربیت کرنا چاہتا ہوں مولا تربیت کے سلسلے میں کچھ بیانت فرمائیے سنے کے چھڑے امام نے کیا اٹھا کر فرمایا مولا اٹھا کرتا ہے تربیت کا باہد گودھر چکا ہے حیران ہو کر حیران ہو کر مولا وہ دیکھ رہا تھا م questions سات سال کا بچہ ہے سات سال نہیں ہے مولا سات سال کہا ہوں سات سال کا بچہ ہے مولا مسکرائے ہیں ہاں تربیت کا بات گزر چکا ہے اب اس کی تربیت تربیت نہیں ہو سکتی ہے اللہ Britney classic کہیں نہیں ہو رہا سات سال کے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی حیران ہوگا طبالہ تو سوال کرتا مولا سے مولا جمجھے پات سال کا باب یا طبلے کر آتا ہے مولا نے کہا تربیت کا باب گذر چکا ہے پانچ سال کا بچہ تربیت کا باب گذر چکا ہے یا مولا ججھے میں جنب تھا مولا جمجھے گھٹنیوں چ shoe رہا تھا جاز تبلے کر آتا ہے آپ کے پاس مولا اتشاء فرماتے ہے تربیت کا باب گذر چکا ہے اللہ اکبر کہ داچبہ اپنی مانگی کوٹ میں دھو پی رہا تھا جب تبلے کر آتا مولا نے ارشاہ فرمایا تربیت کا باپ گزر چکا ہے پریشان ہو گیا آخری سوال کرتا ہے مولا دمولا جب یہ بدل مادر میں تھا کیا تبلے کر آتا کہ تربیت کیجئے اصول تربیت بتائیں مولا نے سر کو چھکا لیا کہ تربیت کا باپ گزر چکا ہے اللہ اتبار اے فرسل رسول ماباپ آپ پر فرمان جائیں مولا آپ بھی بھی بھیان فرمائیے آیا میں تربیت کب کرتا مولا ارشاہ فرماتے ہیں تربیت کا باپ تو پہلی راق تھی جب تم بیج بونے دلنے جا رہے آیا بیج بونتے باپ تم نے یہ تحیہ کیا تھا کہ یہ بچہ پریشگار اور متقیب بیتا ہو ایسی ونیت کی تھی تم نے تھی ایسی ونیت کہ یہ بچہ پریشگار ہوگا یہ بچہ دنیا میں آنے والا متقیب بیدہ ہوگا اور پر خدا رکھنے والا ہوگا ہم نے نہیں سوچا ہے یہ جعفر صادق بتا رہے ہیں اپنے جانے والوں کی تربیت کر رہے ہیں مولا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا آکے آئے تو اس کے لشکر میں تربیت یافتہ لوگ ہوں اس تربیت کے لیے یہ مولو چل رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے میرے بچوں میرے جوانوں میری بیٹی یہ آگ کے لیے موضوع ہے آج کے لیے آپ کو موضوع ہے دو ہزار تئیس کے لیے آپ کو موضوع ہے کہ آئے اللہ اس کرے ماں میں کون سے بچے جاتے کفو بچے جاتے جن کے بازد ہیں بنیاد رکھنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم مرضقنی ولدان و جعلہو تقیان صاحبِ تقویٰ قرار دے لئیسا فی قلقہ ہی زیادتا بلا نقصانان اور اس کی خلقہ میں نہ بسے چسم کی زیادتی ہو نہ وہ چھے امیلیوں والا پیدا ہو بلا نقصانان اور نہ وہ چھے امیلیوں کے ساتھ پیدا ہو اللہ اکبر مولا آپ بیاد کر رہے ہیں فرما کی کون سے زیادتی ہوتی ہے جو بے عیب ہو اس سے خربانی کے لیے لائے آجاتا ہے مولا قدر بے عیب کا ہمارے لشکر میں آنے والے بھی بے عیب ہوں گے ستلابات بڑے محمد اللہ علیہ وسلم نہ ان میں جسمانی عیب ہوگا نہ ان میں روحانی عیب ہوگا مولا یہ آپ کے لشکر کے افراد بیٹھے دیں مولا یہ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے دیں مولا یہ جتنے جوان یہاں پر بیٹھے دیں مولا یہ جتنی مائے آئیں ہیں مولا یہاں پر جتنی پہنے تشریف لائیں ہیں مولا یہ جتنی بیٹیاں یہاں پر لائیں ہیں مولا سب کی رخوائش یہی ہے اسی طریقے سے آپ کے لشکر کے قابل ہو جائیں اللہ اکبر مولا مولا ہمیں استعاقل کر دیجئے مولا آپ کے بتائے اور اصولوں کے بطاقت اپنے زندگی کو گزاریں یہ مولا اصول دیکھے جا رہے ہیں مولا بتا کر جا رہے ہیں اللہ اکبر مولا نے کبھی نہیں کیا اپنے بچوں کی مولا ایسے تربیت کر دیتے کوئی مولا نے ہر طرح سے تربیت کی ہے کہ ایک چیز مولا بتا کر جا رہے تھے خود عمیر الرومی نہیں کہ اپنے بچوں بے افتری طریقے سے تربیت کر رہے ہیں کہ ایک چیز بتا کے جا رہے ہیں